مریم نواز مریم نواز کا کافلہ کپ سٹور جی ٹی روڈ پہنچے گا ریلی بادامی باک اور شادرہ ٹاؤن بھی جائے کی پی ٹی ایم کا مینار پاکستان پر جلسہ محکمہ داخلہ پنجاب متحرک جلسے کے سہولتکاروں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ ساؤنڈ سسٹم اور قرائے کی کرسیاں دینے والے کیٹرز کی فہرستے طلب کیٹرز اور ساؤنڈ سسٹم محیا کرنے والوں پر سہولتکاری کی ایف آئی آر درج کروانے کے حکامات جاری محکمہ داخلہ پنجاب نے کمیشنر لاہور ڈیویجن اور سی سی پیو کو ہدایت جاری کر دی ہیں وفاقی وزارت داخلہ کا بڑا حکم نام آگیا سیکیورٹی اداروں سے ملتی جلتی وردیاں پہننے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم وفاقی سیکیورٹری داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر کے تمام چیف سیکیورٹریز کو خط لکھ دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق پی جی ایم کے جلسوں میں جے یو آئی فے کے سیکیورٹی گارڈز کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے پنجاب حکومت نے احتجاجی جلسوں کی آرڈ میں امن و آمان خراب کرنے والوں کے خلاف بڑی کاروائی کا فیصلہ کر لیا ہے پنجاب میں تعلیم کے نام پر اربوں روپے کا فراڈ اور بے زابطکیوں کا انکشاف آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے دانش سکولز کی تین سالہ سپیشل آڈٹ ریپورٹ جاری کر دی ہے دانش سکولز میں گیارہ ارب 49 کروڑ روپے کا فراڈ اور بے زابطکیاں پائی گئی ہیں ریپورٹ پنجاب حکومت کے حوالے کر دی گئی ترقیاتی منصوبوں میں ناکس مٹیریل کا استعمال ہوا پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہوئی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ملوث افسران کو فوری عہدے سے ہٹا کر کاروائی کی سفارش کر دی سانحہ مورل ٹاؤن کی دوسری جے آئی ٹی کے خلاف درخواستوں کی سمات ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ مومنہ کا پروسیکیوٹر جنرل ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے وزیراعلا نے بنچ کو بتایا تھا کہ احمد آویس کی جگہ کوئی اور لا آفیسر پیش ہوں گے چیف جسٹس کے ریمارکس وزیراعلا نے عدالت کو بتایا تھا کہ میں استیفہ دے چکا ہوں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا جواب وزیراعلا سے پوچھ لیں آپ پیش ہوں گے یا ہم خود وزیراعلا کو طلب کر لیتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ کو نہیں سنیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس کیس کی سمات ملتوی ناکس تفتیش پر سپروائزری افسروں سے بھی جواب تلوی کا حکم صوبے بھر میں پولیس کی تمام آرزی چاکیوں کو ختم کرنے کے ہدایت آئی جی پنجاب انعام غنی کی زیر صدارت اجلاس آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ سنف جرائم کی روکتام کے لیے ترجیحی بنیاد پر اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا پروڈیوسر تھیٹر اسوسییشن کے وفت کی ڈیپٹی کمیشنر مدسر یاز ملک سے ملاقات ڈی سی نے شہر کے چھے تھیٹرز کا وقت دوبارہ بحال کرنے کا ریفرنس سیکیٹری صحت کو بھیجوا دیا فنکار پاکستان کا قیمتی احساسہ ہے چاہتے ہیں کہ ان کا روزگار متاثر نہ ہو زلی انتظامیہ فنکاروں کی دادرسی کے لیے ہر ممکن تعاون کو یقینی بنائے گی مدسر یاز ملک موسیقی